اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دوستو بہنوں اور بھائیوں اور تمام چاہنے والوں کو علمران رضا کی طرح سے آدھا برز ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خوش و خرم ہوں گے میں علمران رضا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں اور ان لوگوں کے لیے جو کسی سے محبت کرتے ہیں اور ان کے محبوب انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں بیچ راہ میں اور اب ان سے مو موڑ کر چلے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر سے لوٹ آئیں ان کے دل میں ان کے لیے بے انتہا شدید اور یقیناً ایسی محبت پیدا ہو جائے جو نکاح کے منزل تک انہیں لے جائے تو ایسے لوگ جو نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں جائز اور حلال مقصد کی نیت سے محبت کا عمل کرنا چاہتے ہیں معاشوق یعنی محبوب جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کے دل میں انصیت و الفت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل انہی کے لیے انشاءاللہ زور اثر ثابت ہوگا دیگر بڑھنے سے پہلے میں چھوٹی سی آپ سے التماس کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی عمل پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس عمل کا نتیجہ جواب کو ملے گا تو اس کے لیے آپ پورا یقین رکھئے اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ دعا کیجئے اور یہ سوچ کر دعا کیجئے کہ جس جائز مقصد کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہ سے اللہ یقینا مجھے عطا فرمائے گا اگر وہ حلال ہے تو جی ہاں اگر وہ حلال مقصد ہے تو یقینا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا اگر وہ حلال مقصد نہیں ہے تو پھر اللہ جانتا ہے کل ملا کر بات یہی ہے کہ اللہ سے پوری لول لگا کر پوری امید کے ساتھ آپ کوئی وظیفہ کریں گے پرہیس کے ساتھ پورے غور و فقر سے آپ پوری شرائط آپ مان کر کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو یقینا وہ کامیاب ہوتا ہے پنج وقتا نماز کی پابندی بلکل آپ کیجئے گا کیونکہ نماز کی پابندی کرنے والے شخص کی اللہ یقینا سنتا ہے نماز اپنی زندگی میں لے کر آئیے گا اور وظیفہ آگ کی طرح کام کرے گا آپ کیا کیجئے گا ہمیشہ کی طرح آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی التماس کرنا چاہوں گا کہ اللہ فیب سائٹ آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور لائک یعنی تھمز اپ کرنا بلکل مت بھولئے گا اور اپنے عزیزوں اقارب سے شیئر کیجئے گا سواب جاریہ ہے اس وظیفہ کو آپ چاند کی تاریخ کے شروعاتی دنوں میں کریں گے یعنی تقریباً شروعاتی چہودہ دنوں میں آپ اس وظیفہ کو پڑھنا شروع کریں گے میں آپ کو بتلا دوں ابھی جو پرسون جمعرات گئی تھی وہ نوچندی جمعرات تھی تو ابھی آنے والا ایک ہفتہ اور ہے جب آپ اس وظیفہ کو شروع کر سکتے ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ آج ہی اس وظیفہ کو شروع کر دیجئے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ عمل پورا پڑھنے آ جائے گا تو آج سے وظیفہ شروع کیجئے اور اس کے بعد اس وظیفہ کو کنٹینیو یعنی جاری رکھئے اس کی کوئی میاد نہیں ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے وضو بنانے کے بعد آپ مشوق کا تصور کریں گے دل و دماغ اور ذہن میں مشوق کا تصور مضبوطی کے ساتھ کریں گے بلکل مضبوطی کے ساتھ پیار اور محبت سے جیسے مشوق آپ کے سامنے ہاتھ باند کر کرے ہیں آپ جب بیٹھیں تو اس طریقے سے آپ پورا تصور کر لیجئے گا تصور جب آپ کا پورا بند جائے تو پھر آپ ایک سو ایک مرتبہ یعنی ون ہنڈرڈ ون ٹائمز ون زیرو ون ٹائمز آپ پڑھیں گے یہ آیت یہ آیت آپ سکرین پر دیکھیں گے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اول آخر میں سات سات مرتبہ یعنی سیون سیون ٹائمز ان دی سٹارٹنگ اینڈ ان دی اینڈ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے معشوق اور ان کی والدہ کا نام لیتے ہوئے ان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی حلال نیت کے لیے یعنی نکاح کے لیے دعا کریں گے حلال نیت کے علاوہ کسی بھی اور ناجائز مقصد کے لیے اس وظیفہ کو کرنے کی قطع اجازت نہیں ہے اور یہ وظیفہ شروع کرنے کے پہلے آپ یا اللہ ویب سائٹ کو فالو ضرور کر لیجے گا اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجے گا یہ شرائط تو نہیں ہے مگر التماس ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو ہمیں سپورٹ ملے گا اور دوسروں سے بھی شیئر کیجئے گا اس وظیفہ کی کوئی میاد نہیں ہے آپ روزانہ یہ عمل کیجئے گا آپ کو روزانہ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی گیارہ ہی روز میں آپ کو اس عمل کا فرق نظر آنے لگ جائے گا اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو گیارہ روز نہیں زیادہ وقت لگتا ہے تو گھبرائیے گا نہیں صبر کے ساتھ دعا کیجئے گا کیونکہ صبر کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے اور صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید رہی گی کہ اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا دیر سویر انشاءاللہ ہمیں ہمارا حق ضرور ملے گا تو صبر کرتے ہوئے آگے آپ اس وظیفہ کو پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا یقیناً اثر نظر آئے گا امید کروں گا آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا اور آخر میں میں ایک چھوٹی سی بات اور ضروری بتلا دوں آپ کو کہ اس وظیفہ میں اگر آپ چاہیں تو پڑھنے کے بعد اگر آپ معشوق کو کچھ کھلا سکتے ہیں تو پھر یہ پورا پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد آپ میٹی چیز پر دم کر دیں اور معشوق کو کھلا دیں اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے آپ صرف وظیفہ کیجئے اور دعا کیجئے اجازت دیجئے علم ران رضا کو وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر فی امان اللہ